اسلام علیکم ویلکم تو سمروز کچین آج میں نے بنایا عرب کے پراتے جو بہت ہی مزیدار ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا مچوں کی لنچ باکس کے لئے یہ بہت ہی اچھی اور بہترین ریسپی ہے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہئے ہیں پیاز ہے ہاف دو ادھر ہری مرچیں چھوپ کی ہیں ہاف ٹی سپون لال مرچ ہز بزرورت نمک کلانچی چھوٹکی زیرے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون دھنیا ہے آئل ہے میرے پاس سب سے پہلے ہم ایک ٹی بل سپون آئل شامل کریں گے پین کے اندر پیاس کو ہلکا سا فرائی کریں گے بس نرم کرنا ہے پیاس کو ہلکا سا فرائی ہو چکی ہے میں نے لال مش ڈالی ہے زیرہ اور دھنیا ہری مرچ اچھ سے میکس کرنے گے میکس کرنے گے میکس کرنے گے میکس کرنے گے اس کے اندر اس کے اندر کوئی اس کے اندر وہ نہ رہے ثابت آرہ نہ رہے اس کو اچھے سے مسل مسل کے ہم بنا لیں گے اس کو آپ چاہیں تو اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں بلینڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی پراتھے ہم بنائیں گے تو کوئی بھی ٹکڑا ہوگا وہ پراتھے کی فیلن کو توڑ دیں گے یہ نارمل گھر کاٹ ہے جو ہم چپاتی کے لیے یوز کرتے ہیں گھر میں اس کی میں روٹی بیل رہی ہوں سیفیس بھی تھوڑا سا میں نے آٹھا لگایا ہے روٹی بھیلنے کے بعد میں نے یہ آلو کا میکچر جو ہے وہ اندر رکھا بیچ میں میں نے اس کو رکھا ہے سرڈس میں نے کور نہیں کیے وہ آپ دیکھئے گا سرڈس ہم کسے حرام سے میں اس کو دکھاؤں گی آپ کو سب سے پہلے میں نے ایک ہی سا کور کیا پھر دوسرا اس کے پر رکھا ہاپس میں جوڑ دیں گے اور اب سب سے چوتھا والا پارٹس کو اٹھا کے جس طرح میں نے پہلے رکھا تھا یہ دیکھیں اسی طرح ہمیں ایک اور بھی تیار کریں گے اب اس کو ہم بیلیں گے نہیں ہاتھ کو آئل لگا کے اس کو میں دبے پہ بھی آئل لگا کے دیکھیں اس کو بیلنا نہیں ہے اب اس کو ہم دبے پہ رکھیں گے جو میں نے پہلے سے آئل لگایا ہے ہلکا سا پوش کریں گے اس کو دیکھیں ہاتھ کو آئل لگا کے اس کو پریس کرنا ہے ہاں 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 تیار ہو گیا ہے لنچ باکس کے لئے بہت ہی بہترین جاتے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بقاعدہ فرمائش کرتے ہیں ہمارے پرائیٹ بلکو ریڈی ہو گئے ہیں ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں تو ٹرائے کیجئے کب ہوتی بہترین ریسیپی ہے تینکس پر واشنگ اللہ حافظ